موسیقی 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 آج پہنچا ہی نہیں سکتا کیونکہ سالوں تم خود ہی کافی ہو اپنا ملک پھوکنے کے لیے آدھا ملک تو پہلے ہی پھوک چکے ہو اور بچا آدھا تو کچھ سالوں میں بھو بھی پھوک ڈالوگے ان کے لینگے آدھا ہم لے کر رہیں گے تیری تو بھائی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان جھوپڑی والوں کو آجادی چاہیے کونسی تیل چٹائی لے کر سڑکوں پر لیٹنے کی آجادی چاہیے یا جہاد کے نام پر دوسروں کو اڑھانے کی آجادی چاہیے جو خود کے ملک میں ہی آجادی کے نارے لگا رہے ہیں پہلے انڈیا میں ملے ہوئے تھے تب بھی آجادی چاہیے تھی آج الگ ہو گئے تب بھی آجادی چاہیے مطلب بندوں کو کسی بھی حالت میں سکون سے نہیں بیٹھنا ہر طرف تواہی کا منجر چاہیے ہی چاہیے اور یہی منجر تو پاکستان میں آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے مہتار ہیں لیکن اپنے ملک کی اس حالت کے بعد بھی بندوں کا انڈیا کے لیے کہنا ہے ہندوستان کا مزاک اڑا ہے اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا ناریندر موڈی اور ان کی پولیسیز کا مزاک کا اڑا رہی ہے مطلب دنیا بھر میں کٹورا لے کر بھیگ یہ مانگتے پھر رہے ہیں اور دنیا مزاک کس کا اڑا رہی ہے انڈیا پولیسی کا آج روٹی کے لیے لوگ جنگ ان کے ملک میں لڑ رہے ہیں اور دنیا مزاک کس کا اڑا رہی ہے انڈیا پولیسی کا یہاں تک کہ کٹورا کھان خود گلہ پھار پھار کر بول چکا ہے میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فرن پولیسی رکھی کیونکہ ہندوستان کی پولیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے لیکن اس پیٹو کے حساب سے دنیا مزاک کس کا اڑا رہی ہے انڈیا پولیسی کا ارے تیری بھین کا پیٹو ماروں ستہ میں رہتے ہوئے تو خود کا پورا ملک بیچ کھایا اور یہاں انڈیا پر جان پیل کر دکھا رہا ہے اور بھائی اس پیٹو کا خواب تو دیکھو جو اس نے ستہ میں رہتے ہوئے پاکستانی آبام کو دکھایا تھا 222 میں پہلا پاکستانی جو ہے وہ سپیس میں جائے گا پہنچ گئے سپیس میں اب جمیر پر آ جاؤ 2023 آ گیا سالو تم بس خود کو اڑا کر بہتر رہوں کے پاس ہی جا سکتے اس پیس میں جانا تمہارے بس کا نہیں اس لیے اپنی اوقات میں رہ کر مو کھولا کرو مطرب اس پیٹو کو خود کے ملک کے لیے تو کچھ کرنا دھرنا نہیں لیکن انڈیا پر بکچو دی کتنی بھی کروالو بندہ تین سال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر رہا لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام پر بندے نے بنایا کیا وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواہ چہدری کا نیا کارڈنامہ سامنے آ گیا پینے کے پانی کا خرچہ بچانے کے لیے سرکاری منرل وارٹر تیار کر لیا اور حیرانی تو بھائی اس بات کی ہوتی ہے کہ منرل وارٹر بنانے کو پاکستانی میڈیا بڑا کارنامہ بول رہی ہے جیسے منرل وارٹر بنا کر ویجیان کے چھتر میں کتنی بڑی خوج کر لی ہو ارے تمہاری بھین کا پورکی ماروں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تمہیں منرل وارٹر بنانا نیا کارنامہ نظر آ رہا ہے ارے کیا کیا کروں نے اس کا کیا کروں لیکن بھائی ان خوجوں کا سلسلہ یہی نہیں رکھتا منرل وارٹر بنانے کے بعد فواہ چہدری نے ایک ایسی چیز بنا ڈالی جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور وہ چیز ہے فواہ چہدری نے سائنسی بنیادوں پر کمری کلینڈر تیار کر لیا ہے مطلب اندے نے بنایا بھی تو کیا کلینڈر اور وہ بھی فواہ چہدری کا بنایا گیا کمری کلینڈر غلط نکلا ہے اب بھائی جن پورکیوں کو لگتا ہے کہ یہ پیٹو جیل سے باہر آ کر الیکشن جیت کر پاکستان کے عارتک استطیق صدار دے گا بھائی اگر ایسا ہوا تو دس روپے نام عمران خان کو اور دس روپے نام فواہ چہدری کو تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بس اس میں ایک فن سا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے کہ مجھے ہم بھی فن کے بھوکی ہیں ہم بھی سیاست پر کر کر ہمیں دیبرو بھائی ہمیں دیبرو بھائی ہمیں روڑس پرتی ہے جب ہفتے بعد ہی آتی ہے ویڈیو تو بہت مزا آتا ہے ہمیں دیبرو بھائی کا جو یہ اچھا آپ جو انہوں نے روشت کیا اس پر آتے ہیں سب سے پہتے جو یہ فواہ چوڑ دری کو ہم پاکستان میں فراد چوندری بھی کہتے ہیں بازگوات کیونکہ انہوں باتے ہیں تو یہ پھینکتا واقعہ میں بہت بہت ہے لیکن ایک بات ضرور ہے یہ حاضر دماغ بہت ہے میں اس کے بار ہاں اٹرلو دیکھ کے آنکر پرسن کی یہ بولتی بات کر رہتا ہے یہ بات ماننے والی ہے تو انہوں نے جب یہ تھے وزیرت لاتے ہیں عمران کا حکومت میں تو انہوں نے ایسی ہوا میں چھوڑی ایسی چھوڑی کہ وہ نظر نہیں ہیں باتے ہیں اور کا تیر ہی چھوڑے عمران خان صاحب جا ہے اس کا سر لے چکے ہیں یہ فراد چودری یہ فراد چودری نے ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ پرویز مشہد پرویز علی بھی بول رہے ہیں کہ جو یہ پانچ دن پہلے گرفتار ہو جائے سمجھیں تحویل ہی نہ ہوتی ہیں تو جو اب روڑوں پر وہ دھکے لکھی کھایا جا رہے ہیں ہر روز نئے سے نئے گرفتاری ہو رہی ہے میں تو کہتا ہوں یہ تو کوئی اور ہی کارنامہ ہو جائے گا جب عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ فہد چودری نے گرفتار کر آنے رہے ہیں تیبرو بھائی نے جو ان کی سائنس اٹکولوجیہ وزیر ہے پھر وزیر اطلاق رہا ہے پھر وزیر رہا ہے سائنس اٹکولوجی یار کیا کارنامہ کیا ہے کوئی نئی چیز اجاد کر دی ہے پہلے پانی ہوا کرتا تھا کھرچہ زیادہ تھا ہو جاتا تھا جب نلائک لوگ اس طرح آتے ہیں پی ٹی آئی کا وہ بھی لائک ہے میں کسی جماعت کو نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے پی ٹی آئی جو ہے جو پی ٹی آئی یہ جماعت ہے کہ اس میں سارے عمران خان جائسے ہیں جو لوگ اچھے ہیں کسی بھی طریق میں چاہے وہ نون لیگ میں یا کسی بھی پارٹی میں اچھے ہیں اور جو برے ہیں وہ جہاں پر بھی ہیں دنیا کے کس حصے میں میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ وہ برے ہیں اچھا اچھا اس جگہ پر اگر کسی کابل خونہار انسان کو لایا جاتا تو جتنی فسیلٹیز انہیں دی گئی ہیں اگر وہ اس کا وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کرتا تو بے شک جیس آدھے پر اسے لگایا گیا تھا اس میں مقاہ ترقی کر سکتا تھا تو اس نے بھی میرے بھائی اپنا پیٹ بھرنے کی اور اچھا آپ جو روشٹ کیا ہے ایتی بروپ بھائی نے جو ان کی اقتیں یا جو باتیں آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی نے ٹھیک کیا اب تو آج کوئی گلہ دینا یہ روز سارا سجدہ ہے نا اس کو ہاں سچ باتیں وہ بیج میں کرتے تھے اب وہ کام ہو گئی ہیں ان کی بھائی ہماری جو سیاست دانگرہ ہماری ہماری ہیں میرے بات سنو یہ آپ نے پیٹی آئی کا فواد شدری کا کی ہے میں مانتا ہوں وہ کرپٹ ہیں وہ گندیف ہیں انہوں نے غلط کام کی ہیں جو بھی سیاست کم تلک کر تو آپ امران خان کو بھی دوش دے رہے ہیں اور بھائی آپ کو پتا نہیں امران خان یہ یہ بات کوئی نہیں جو وقت ہے ہر انسان پر برا آتا ہے اچھا وقت اس کو آتا ہے بھائی امران خان صاحب کے پاس سکسٹی سیونٹی پرسنٹ حکومت تھی بھائی وہ بات نہیں کر رہا بھائی وہ بات چاہی کر کے چھوڑ کر بھائی بھائی میں وہ نہیں کر رہا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو آئے تبرو بھائی نے ایک لئے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ نان تو چاند پر پہنچ سکے ہیں ان کا پیسہ بھائی زیان کروا دیا اس نے بفاد چوڑری نے تو میں آپ کو بتا دوں تقریبا آئی سے مفاد چوڑری نے اس کا جو نام لے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی اس طرح کا فراد چوڑری تو مجھے یاد ہے تقریبا سال کے دو سال پہلے انڈیا نے سپیس راکٹ جو راکٹ ہے اس پیس میں بجائے چاند میں پہنچنے کے یہ کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئی اس نے موڈی صاحب نے پتہ نہیں انڈیا کے عوام کا کتنا پیسہ زائیں کیا ہے اور بھائی موڈی صاحب کے مقابلے میں بتا دوں امران خان کو تلوی بات کر رہا ہوں کہ امران خان ان سے کئی زیادہ لائک اور پڑے لکھئے جو یونیورسٹی میں پڑے ہیں ایسا تھا نہیں پوری دنیا ان کو مانتی ہے آپ بار بار کہہ رہے ہیں امران خان چاہیں یہ ہے اچھا سپیس پر آپ ان سے تفصیل بتائیں وہ اچساس رحمت اللہ کو کہ انڈیا نے جتنا پیسہ زائے کیا ہے کہ چندریان مشن وہ کہاں کیا ہے تو بھئی ایک منٹ بھائی میری پاس سنے وہ کونسا چاند پر پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں بھئی کہاں سوئے ہوئے ہیں ابھی پاکستانی سوئے ہوئے ہیں کام لاب ہو گیا ہے ابھی پاکستانی سوئے ہوئے ہیں اس نین سے نہیں جاگ رہے ہیں وہ کام لاب ہو چکے ہیں چندریان مشر میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں وہ چاند پر پہنچ چکے ہیں انڈیا بھائی گزار کتنی قانونیاں انڈیا کی چاند پر آپ کے پاس کیا سنوڈ ہے ابھی تو وہ معاشد کو اپنی کو سٹیبل کیے جا رہے ہیں سمجھ میں آئی ابھی وہ معاشد میں ہے رحمت اللہ کا جواب تھا اسوال تھا یہ کہ انہوں نے چاند پر پہنچنے کے لیے بہت دیس آپ نے پتہ نہیں اچھا آپ موتی اور عمران کا کمپائزہ کرا ہے تو بھائی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ عمران کھان بھی پاکستان کے اندر بڑے پاپولار لیڈا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر اوورال انٹرنیشی طور پر کمپائزہ کھروا ہے تو موتی صاحب کی پاپولاریٹی عمران کھان سے وہ کافی زیادہ ہے بھائی وہ اس لیے دیویلمنٹ کے ذریعے اپنے ملک کے لیے کس نے اچھا کام کیا کس نے ملک کو اوپر لے گا ہے جتنی موتی کے مہین آتی ہے آپ موتی صاحب کی بھائی میں بتا تھا آپ وہ کر لیں ٹھیک آپ کو بنتی ہیں ان کے طریب کرے اور بھائی ہم اس ملک کے خود باسی ہیں ہم مران کھان سے محبت کرنے والے ہیں ان میں شامل ہے ان کے سامنے والے میں شامل ہے لیکن یہ بات جو سچ ہے وہ سچ سچ کنا چاہتے ہیں مران کھان صاحب کی انڈیا پر کیوں چھوڑ رہے ہو میرا سوچے ہی کہ وہ جناب ہو گیا بات ہی سکتے ہیں وہ بات کریں آپ کے بعد کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر خوادشہ ادھری نے غلطی کی یا نقصان کیا ہے تو ان کا بھی ایک سپیس دیو سیارہ ہے جو جو گیا تھا وہ فیل ہوا تھا بات صرف اتنی سی ہے آگر بچے کی بات کو جائے سے ہی لے جاتے ہیں کہ جائے اس نے غلط بات کرتے ہیں بھائی ان کو رکھ کرنا ہے جو غلط بات کرے گا اس کا تو ہم ریکشن دیں گے نا ریچاند دیں گے ریچاند دیں گے ریچاند دیں گے حیثت نہیں کوئی بھی الزام لگایا جائے گا تو اب اتنی جو جو مزددار تھی ویڈیو جو انہوں نے روشت کیا وہ ہے ہی واقعہ میں ہی جی طرح کی آدمی ہیں لیکن ایک بات اس کی میں بڑی مانتا ہوں وہ حضرت بہت ہے تمہیں کہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھلے کی ہوگی ویڈیو اچھلگی ہوگی ملتا ہوں ایک ویڈیو میں نا روگ ساتھ تب تل دیجئے اجازت